بگا فیکس کے معزز ناظرین اسلام علیکم آکھو جات ہوگا کہ پچھلے سال 18 مارچ کے ہی دن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر عمران خان کے اوپر جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا عمران خان کے کارکنان اگر اس کے اوپر جاننی ساری نہ دکھاتے اسے بچانے کے لیے محبت اور محنت کا اظہار نہ کرتے تو شاہد عمران خان آج زندہ رہا ہوتے ان کے کارکنان نے جس طرح سے عمران خان کی زندگی بچانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا تو اس کے فوری بعد پورے پاکستان کے عوام نے انہیں بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کیا اور اگلے دن عمران خان نے بھی واضح طور کے اوپر یہ پتا آیا کہ میری جان جا سکتی تھی اگر میرے کارکنان میرے اوپر اپنی جان فیدا کرنے کے اوپر تیار نظر نہ آتے اس کے بعد پاکستان کی پولیس مسلسل شیلنگ کرتی رہی گورنیاں چلاتی رہی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس حوالے سے سب سے زیادہ ٹاپ پر نظر آئے تھے کہ جنہوں نے عمران خان کے زندگی وچانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا آج کسی ریڈیو کے اندر ہم آپ کو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ہی کچھ اہم ترین حقائق بتانے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتانے جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر آنے والے ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کتنے اروج کے اوپر چلی جائے گی اور اس مہنگائی کی ساری ذمہ داری پاکستان کے اندر حکومت کرنے والی پی ڈی ایم ٹو کے سر ہوگی اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تفصیلات بتاؤں ہم سب کو اللہ تباریک بطالہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپرہم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیراعظم اس شخص کو بنا کہ جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیراعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکس اب ناظرین اکرامی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹھارہ مار جانے کے دیکھ لیجئے ایک سال پورا ہونے ہی کا ہویا ہے عمران خان کی زندگی چھیننے کی کوشش کی گئی تھی اور آج وہ سال پورا ہو گیا ہے اور عمران خان آج جیل کے اندر تو ہے لیکن اس کی زندگی محفوظ ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے ہمارے پاس یہی واقعہ کافی ہے کیونکہ عمران خان کی زندگی ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے تلٹی اور ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا پوری سازش کی تھی مگر عظیم اللہ سنبھل عظیم اللہ وہ سازشنا کام ہو گئی تھی اب ان حالات کے اندر جو عمران خان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جو علی امین گنڈا پور تھے وہ عمران خان کے ساتھ بڑے شانہ بشانہ کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے عمران خان کا ساتھ انہیں نے بھرپور طریقے سے دیا اپنی ساری جان یعنی اپنی ساری سیاست عمران خان کے پر فدا کرتے رہے آپ دیکھئے کہ کے پی کے اندر بڑے بڑے لوگ عمران خان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے عائشہ گلہ لہی جو تھی کس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا پھر اس کے علاوہ جو خٹک تھا کس طرح خٹک کو استعمال کیا گیا پرویز خٹک کو کس طرح سے استعمال کیا گیا اور بڑے اہم رہنما تھے جو پاکستان طریقہ صاحب عمران خان کو چھوڑ گئے لیکن جو علی امین گنڈا پور تھا وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا اور یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو آج کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ عمران خان نے بنایا ہے تو اسی چیز کی بنایا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ہمیشہ عمران خان اور پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ بڑی وفا کیا اب آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران علی امین گنڈا پور کو مسلسل متنازعہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی الزام لگائے جاتے رہے کہ جی اس نے شباز شریف کے ساتھ ملاقات کر لی ہے اس نے تصویریں بنوالی ہیں کیونکہ اس کے اوپر اس کی نہ اہلی کے خلاف باتیں اس کے نہ اہلی کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی تو اس کو اب بالکل یعنی کہ نیچے لگانے کے لیے کوشش تیز ہو گئی تھی تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب شباز شریف کے آگے جا کے بیٹھ گیا اس کے گھٹنے پکڑنے شروع ہو گیا اس کے منت در لے کرنا شروع ہو گیا حالانکہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کا اور شباز شریف اس وقت پاکستان کا وزیر اعلیٰ ہے تو اس کی ملاقاتیں تو مست ہیں یعنی کہ جتنے بھی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں صوبوں کے انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں کر کے اپنے مسائل بتانے ہوتے ہیں اپنے مسائل کا حل لینا ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہر دنیا کے ہر ملک کے اندر ہر انسان کرتا ہے ہر وزیر اعلیٰ کرتا ہوتا ہے پاکستان کے جتنے بھی صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ سارے جائیں گے شباز شریف کے پاس جائیں گے اس کو کہیں گے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں ہمارے یہ مسائل حل کریں اور چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہواب جیسے یہ علی مینگنڈا پور گیا تھا پھر اس کی تصویریں سامنے آئیں آپ دیکھیں عمران خان کے پاس جب یہ واقعہ پہنچیں اس بات اس کی تفصیلات پہنچیں تو عمران خان کو تو پتہ تھا کہ جی وزیراعلا نے تو ملنا ہوتا ہے وزیراعظم سے تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا مغد خان نے یہ ضرور کہا کہ یہ تصویریں سامنے آئیں یہ تصویریں سامنے نہیں آنی چاہیے تھے حالانکہ وہ تصویریں جو وزیراعظم ہاؤس ہے وہاں سے سامنے آئی تھی کہ وزیراعظم ہاؤس کے لئے ملاقات کیا تو وزیراعظم ہاؤس نے وہ افیشنی تصویریں جاری کرتی علی مینگنڈا پور نے تصویریں نہیں لگائی تھی اور ان چیزوں کے سامنے آنے کے بعد جو عمران خان کا بھروسہ تھا علی مینگنڈا پور کے اوپر وہ زیادہ ہوتے جلا گیا وہ بڑھتا جلا جا رہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علی مینگنڈا پور نے پھر جو تقریریں کرنا شروع کی ہیں جو خطابات کرنا شروع کی ہیں جو شباز شریف کے ساتھ ملاقات کی تھی اب اس کی اندرونی کہانی سامنے نہیں لائی گئی بس یہی بات ہے یعنی کہ عوام کو تنخوایا گیا عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی یہ دیکھ لیجئے جی علی مینگنڈا پور نے ملاقات کی ہے اور علی مینگنڈا پور جو ہے وہ نونلک کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور وہ پاکستان کی اوپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھوکہ کر دیا اور یہ غدار ہو گیا یہ غداری کر گیا کیا کیا الزامات علی مینگنڈا پور کے پر لگائے گئے تھے لیکن اب ہر چیز جب کلیئر ہوئی ہے تو اس کے بعد علی مینگنڈا پور عمینگنڈا پور نے ایک کل بڑی شاندار پریس کانفرنس کی ہے اور بڑی جارہانہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے واضح طور پر جکا ہے کہ بجلی اور گیس کے معاملات جو ہیں کیونکہ آپ کے پی سے بجلی بنوا ہم کے پی سے بجلی بنا کے آپ کو سستی دیتے ہیں گیس ہم آپ کو سستی دیتے ہیں تو آپ اگر ہمارے کے پی کی عوام کو نہ گیس دے ہو گے نہ بجلی دو گے تو پھر یہ ہمارے لیے آپ کو دینا پھر ممکن نہیں رہے گا پھر ہم اپنے صوبے کے اندر استعمال کرتے رہیں گے اپنے لوگوں کو استعمال کرواتے رہیں گے اگر آپ اس طرح سے ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے رہیں گے اور ہم بالکل بھی آپ کو یعنی کہ جیسے آپ پہلے سستی گیس لیتے ہیں سستی بجلی لیتے ہیں لیکن ہمارے صوبے کی حقوق عوام جو ہے ان کو آپ بالکل ان چیزوں سے دور رکھیں ہیں ان کو بالکل محروم رکھے ہیں تو ایسا اب بالکل نہیں ہوگا ایسا اگر آپ کریں گے تو پھر ہم بڑی سختی سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے اب راشن دیا جا رہا ہے غریبوں کو پنجاب کے اندر تو اس طرح سے ہم بالکل راشن نہیں دیں گے ہم راشن بڑے ازی طریقے سے پیسے جو غریب عوام ہیں ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں اور وہ پیسے لے کر جا کر اپنا راشن لے رہے ہیں اپنے پھل فروٹ خرید رہے ہیں اپنے گھر کی چیزیں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں ہم ان عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہی ان کو پیسہ دینے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں تو غلط سوچتا ہے ہم اپنی جیب اپنی عوام کے ٹیکس کے پیسے کو ہی عوام کے اوپر دوبارہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ کام کرنے کے لیے ہی عوام نے ہم سلیکٹ کیا عوام نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا تو ہم عوام کا بروسہ کسی صورت میں توڑیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسری جانب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر عوام کے ہی ٹیکس کے پیسے سے مریم نواز شریف نے اپنے پپا کی تصویر لگوا دی ہے جاشن پیک کے اوپر اور پپا کی وہ تصویر پورے ملک کے اندر گھومائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں نواز شریف جو ہیں مریم نواز کے جو پپا ہیں وہ کس طرح سے پاکستانی عوام کے خدمت کر رہے ہیں حالانکہ پپا کو پاکستانی عوام نے اتنی بری طرح رجیکٹ کیا کہ دھاندنی کروانے کے بعد جیتنے کے باوجود بھی پپا کی اتنی اخلاقی جرتنی ہوئی کہ وہ دوبارہ آ کے ویڑ جاتا کہ جی میں ہی وزیراعظم بنوں گا حالانکہ لندن سے اس کو اسی چورن کے اوپر لے کے آئے تھے کہ پپا جی آپ کو وزیراعظم بنائیں گے مگر وہ پپا کی جیتنے بھی پاپیاں تھی جیتنے بھی اس کے پاپ تھے ان پاپوں کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ پاکستان کا وزیراعظم بن سکا اب اس کی تصویر ہر جگہ لگا کہ قوم کا محسن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک دانے پنجاب کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے اور دوسری جانب جو کے پی کے اندر چل رہا ہے میں نے آپ کو بتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ علیمین گندہ پور نے کہا ہے کہ ہم اپنے کے پی کے لوگوں کو گھنر سکھائیں گے ہم ان کو گھنر سکھائیں گے چھوٹے 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 چھوٹی فیکٹرییاں ان کو لگا کر دیں گے چھوٹے چھوٹے کاروبار ان کو لگا کر دیں گے تاکہ ہم بار بار ان کو یہ امداد نہ دیں انہوں نے یہ بھی بار بار کہا کہ دیکھئے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ اچھی زندگی گزارے پاکستان ترقی کرے تو پھر آپ لوگ گھنر سکھئے لاکھ روپے کے اپنے جانور مویشی خرید لیں ان کو پالیں ان سے حق حلال کی روزی کمائیں اور پھر اس نے جو سب سے بڑی بات کی ہے جو پڑی پاکستانی عوام کو بڑی پسندہ رہی ہے علی مین گنڈا پور گی اس نے کہا ہے کہ میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بتا رہا ہوں شباز شریف کو کہ ہمارے صوبے کے حقوق پر میں کوئی سمجھ ہوتا نہیں کروں گا اگر میں اپنے عوام صوبے کی عوام کا حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر میرا وزیرالہ بننے کا کیا فائدہ ہے اور دلچسپات جی ہے ناظرین اگرامی کہ اب جو مسئلہ سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا جو مستقبل ہے وہ ایسے ٹولے ایسے ٹبر کے ہاتھ میں دیا گیا ہے کہ جن کے ذہنوں کے اندر پچھلے پچاس سال سے کبھی یہ آئے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر چلنے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر صرف کرپشن چلتی ہے دھاندری چلتی ہے دون ابری چلتی ہے لوٹ مار چلتی ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اب علی امین گنڈا پور نے بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ بتایا کہ جی میرے دیکھیں گھر میری ماما کے اوپر کیس ہوا بچوں کے اوپر کیس ہوا اہلی خانہ کے اوپر کیس کر دیا گیا تھا لیکن میں ڈرہ گھبر آیا نہیں ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے رشوت کا وائیکارڈ کرنا ہے نا رشوت دینی ہے جو رشوت مانگے اس کو آپ گریبان پکڑ لینا اور ہمیں قوم بن کر اب اس رشوت سے جان چھوڑوانی ہے اس دھاندلی سے جان چھوڑوانی ہے اس کرپشن سے جان چھوڑوانی ہے کیونکہ جب تک ہم کرپشن نہیں روکیں گے دھاندلی نہیں روکیں گے دون ابری نہیں روکیں گے کرپشن جو رشوت مانگنے والے ہیں ان کو نہیں روکیں گے تک تک ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں اور جو ہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کہ اب اس تقریر کو بڑا پسند بھی کیا جا رہا ہے بڑا سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے اور پاکستانی عوام کو گیپی کی عوام کو بڑی امید علی امین گنڈا پور سے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آنے والے وقت پاکستان کے مسائل حل کرنے میں ضرور کامیاب ہوگا پاکستانی عوام کی جو امید ہیں اسپیشلی جو گیپی کی عوام کی امیدیں ہیں علی امین گنڈا پور سے عمران خان سے وہ امیدیں انشاءاللہ جن کے مذاقرات چلنے وہ پاکستانی قوم کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی تو آپ دیکھئے گا کہ صورتحال آنے والے دنوں کے اندر کیسے ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا